اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس آف نائنٹ کلاس بچو آج فزیکس یونٹ نمبر وان کا لیکچر نائنٹ ہے اور ہم نے پچھلے لیکچر میں فرس فور پرابلمز کیے تھے آج ہم پرابلم نمبر فائیو کریں گے پرابلم نمبر فائیو ہے write the following quantities in standard form یہ values دین گئی ہیں simple form میں ان کو ہم standard form میں لکھیں گے ان quantities کو دوسرے لفظوں میں scientific notation میں لکھیں گے scientific notation میں لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دھوننا ہے کہ decimal ہے کہاں decimal اگر value میں نظر نہ آئے تو پھر وہ end میں ہوتا ہے ہم نے decimal کو لے کے آنا reference place پہ reference place کونسی ہوتی ہے left side سے before one non zero digit جیسے یہ six ہے یہ non zero ہے اس سے پہلے یہاں reference place ہوتی ہے تو decimal کو ہم لے کے ہیں کہ six and four کے درمیان میں six اور four کے درمیان میں یہ لے آئے تو کتنے digit لے کے ہیں one two three three digit تو ten کی power three اگر decimal کو ہم reference place کے right side سے لے کے ہیں گے تو plus three اگر left side سے ulti side سے لے کے ہیں گے تو اس کے ساتھ minus آئے گا اگر سیدھی side سے یعنی right side سے لے کے ہیں گے decimal کو reference place پہ تو ten کی power جو بھی آئے گی وہ positive آئے گی نمبر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ decimal اور reference place کے درمیان کتنے digit ہیں three تو three یہ آ گیا اب اس کے ساتھ فیصلہ یہ کرنا positive آئے گا یا negative اگر تو decimal reference place کے right side پہ ہے تو positive آئے گا اگر reference place کے left side پہ ہے تو negative آئے گا اسی طرح اس کا b part ہے three eight zero 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 kilometer اب اس کا decimal کہاں پہ ہے یہاں پہ ہم نے کہاں پہ لانا ہے reference place پہ reference place جو ہے left side سے پہلے before one non zero digit یہاں پہ reference place ہے ہم decimal کو یہاں لے کے آئیں گے یہ لے ہے یعنی three اور eight کے درمیان میں تو ہم کتنے digit لے کے ہیں one two three four five تو multiple at ten power five اب five plus آئے گا یا minus اس کا فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ reference place سے decimal کو چیک کرنا ہے کہ وہ اگر تو وہ right side پہ ہے تو plus آئے گا اگر reference place کے left side پہ ہے تو negative آئے گا اسی طرح سے اس کا c part ہے three اور اس کے ساتھ eight zero جوزیں میٹر پر سیکنڈ اب اس کا decimal کہاں پہ ہے بالکل انڈ میں تو اس کو ہم نے لے کے کہاں آنا ہے reference place پہ reference place میں نے بتایا before left side سے before one non zero digit تو یہ three ہے تو یہاں پہ لے کے آنا ہے تو یہ ہم لے آئے اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ decimal اور zero کے درمیان کتنے digit ہیں one two three four five six seven eight تو ten power eight اب positive آئے گا یہ negative اب یہ چیک کرنا ہے کہ reference place کے اگر right side پہ ہے تو positive decimal کو چیک کرنا ہے اگر left side پہ ہو تو negative یہ میں نے آپ پہلے بتا دیا ہے اور ایک اور اہم بات کہ یہاں پہ zero ہیں لیکن میں نے یہاں نہیں لکھے یہاں zero ہیں یہاں نہیں لکھے تو آپ کی مرضی ہے zero لکھ دیں نہ لکھیں تو کوئی mistake نہیں ہے اسنے zeros کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے decimal کو six اور four کے درمیان میں لکھا تو یہ zero نہیں لکھے اسی طرح یہ zero نہیں لکھے آپ کی مرضی ہے لکھ لیں نہ لکھیں تو بہتر ہے اچھا اس کے بعد ڈی پارٹ اس میں second one day کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ایک دن میں کتنے second ہوتے ہیں one day میں کتنے آر ہوتے ہیں 24 تو ہم one day کو 24 سے multiply کر دیں گے پھر 24 آر کو ہم نے منٹ میں تبدیل کرنا ہے 60 سے multiply کر دیں گے پھر second میں multiply second میں change کرنے کے لیے پھر 60 سے multiply کریں گے جب اس کو ہم calculate کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے eight six four zero zero second اب ہم نے اس کو scientific notation میں لکھنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ decimal کہاں پہ یہاں پہ ہم نے کہاں پہ لے کے آنا ہے reference place وہ کہاں پہ ہے eight اور six کے درمیان میں یہاں پہ reference place یعنی اس eight اور six کے درمیان میں لے کے آنا ہے تو ہم یہ لے آئے اس کے بعد یہ four لکھنا ہے یہ four کو لکھیں گے اچھا اس کے بعد zero آپ کی مرضیہ لکھیں یا نہ لکھیں اچھا جی اس کے بعد ہم decimal یہاں سے decimal یہاں پہ ہے decimal کو اٹھا کے لے کے یہاں پہ تو یہ آگیا eight point six four multiple ہے ten days to power کتنے digit ہم decimal کو لے کے ہیں reference place پہ one two two three four to ten power four next question number ہاں اس میں problem number six seven نہیں کرنے وہ اتنی important نہیں ہے تو problem number one point eight which of the following countries have three significant figures ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کونسی ایسی quantities ہیں جن کی three significant figures ہیں three significant figures کیا تھے the accurately known digits and the first doubtful digit is called significant figure تو یعنی ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان میں کتنے digit ہیں کی کوئی value ہے تو ان میں کتنے digit ہیں تو پھر ہم نے ان کے rules کو study کیا تھا ان rules کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کا جواب دیں گے جیسے اس میں دیکھیں ہاں ان rules میں آپ نے پڑا تھا کہ اگر zero جو ہیں درمیان میں ہوں تو وہ significant figure ہوں گے اگر left side پہ ہیں تو نہیں ہوں گے اگر right side پہ ہیں تو ہوں گے اس تیرا 10 کی power میں ہے تو اس کو ہم نہیں لیں گے بلکہ value کو لیں گے significant figure کے طور پر اچھا اب اے اب اس میں دیکھیں one two three four five اس میں five significant figure ہیں لیکن question یہ ہے کہ ہم نے بتانا ہے صرف three significant figures والی values بتانی ہیں اس میں دیکھیں یہ تو significant figure نہیں ہے one two three تو اس کا مطلب b ہے b میں three significant figure ہیں تو اس طرح ہم answer میں لکھیں گے b اب c کو چیک کرتے ہیں 10 کی power کو اگر ہم rule کو دیکھیں تو 10 کی power جو بھی لکھا ہو وہ significant نہیں ہوتا تو ہم digit کو count کرتے ہیں one two three تو یہ بھی three significant ہے لہٰذا c بھی answer میں آ گیا اس طرح d d میں one two three four یہ four significant figure ہے تو یہ three میں اس کے three significant نہیں ہے لہٰذا ہم نے صرف یہ بتانا تھا وہ value جن کے three significant ہیں تو لہٰذا اس کا answer صرف b and c b میں three significant ہے اور c میں three significant ہے اس کو یہ significant نہیں ہے اسی طرح یہ significant نہیں ہے rule کو اگر ہم پڑھیں تو rule میں نے پچھلے lectures میں پڑھایا تھا اچھا اس کے بعد question number one point nine what are the significant figures in the following measurement in measurement میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتنے significant figures ہیں اب دیکھیں zeros اگر درمیان میں ہو تو وہ significant figures ہوتے ہیں one two three four تو اس کے four significant figures ہیں اسی طرح یہ zero شامل نہیں ہوں گے کیونکہ left side پہ zero شامل نہیں ہوتے تو one two three اس کے three significant figures ہیں اسی طرح سے اس میں one two three اس کے بھی three significant figures ہیں کیونکہ ten کی power ہم count نہیں کرتے اس کے بعد ڈی اس میں one two three four significant figures ہیں بچو آج کے لیے اتنا ہی کاوی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی